السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان جب اپنی تو راست سے دور ہو جائے پھر اس کے متعلق ایسے ایسے شبات میں الجنوں میں پڑ جاتا ہے جس مجھو مذہر کا خیز ہوتی ہے بھائی یہ جو بیت المکرم مسجد ہے مثلا گلچن اقبال میں یہ بیت المکرم مسجد کس چیز کا نام ہے پور احاطہ ایبیت المکرم مسجد ہے یہ کمپلیکس ہے یہ کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر پھر نماز پڑھنے کا حال بھی ہے سین بھی ہے چپوترے بھی ہیں مدرسہ بھی ہے وزو خانہ اور سنجا خانہ بھی ہے باغ بھی ہے سب چیزیں تو یہ پورا احاطہ جس کو چار دیواری نے گھیرا ہوا یہ سارا کا سارا بیت المقدس ہے اس کے اندر دو نمائیاں گمبت ہیں اور باقیہ اسی کا حصہ ہیں ایک میں بالکل کبلے کی طرف والی دیوار کے ساتھ ہے وہی جس کو آپ گرے رنگ کا بتا رہے ہیں یہاں نماز ہوتی ہے اور جو اس کے سین میں ذرا سا انچائے اس کی نیچے مقدس چٹان ہے پھر اس کے آس پاس بیسیوں بیسیوں سبیلے ہیں چپوترے ہیں کوپے ہیں اور مدرسے ہیں حتیٰ کہ کچھ قبریں بھی ہیں بیسیوں چیزیں ہیں یہ سب کا سب اس بیت المقدس نامی مقدس عبادتگاہ کا حصہ ہیں اس میں کوئی چیز نمائیا ہے کچھ غیر نمائیا ہے لیکن جو بزوکھانا بھی ہوگا پانی کی سبیل بھی ہوگی اس کا ایک نلکہ ایک اینٹ یہ بھی اس کا حصہ ہے نہ اس کو ہم یہ کہہ کر حیثیت گرائیں کہ یہ مسجد نہیں ہے کس طرح مسجد نہیں ہے مسجد کسے کہتے ہیں مسجد اور اس کے متعلقات دونوں کو مسجد کہا جاتا ہے اب آپ کس معنی میں کہہ رہے ہیں یہودی اس کو کس معنی میں لیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر واگے والی لے لو جو آپ کی مسجد ہے اور پیچھا ویرہا یہ جو سہن میں گمبت کی نیچے سخرا کے نیچے زرد گمبت کی نیچے یہ سخرا مقدسہ یہ چھوڑ دو تو ایک ان سے نہیں دزبردار ہو سکتے ہم تو ایسی بات نہ کریں جس سے دشمن کو فائدہ ہو اور اس کے اندر تحقیق کا کوئی شمع بھی نہ ہو ایسی بات نہ کریں سب کا سب مسجد ہے اس کی ایک ہینٹ ایک انچ ایک ذرے سے دزبردار نہیں ہو سکتا ہو آدمی جس میں ایمان اور اقل دونوں چیزیں ہوں اور اس کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر اور یہودیوں کا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے ان کو اللہ نے یہاں سے دھتکار کے نکال آئے ہمارے پیدائی سے بھی دوہزار سال پہلے وہ مدرود اور ملعون ہوئے یہاں سے اور مغزوب ہو کر مردود ہو کے نکال دیے گئے یہ مقدس امانت ہے اس کے متعلق ایسی بحث نہیں کرنی جس سے دشمن کا موقف مضبوط ہو اس کے جو خفیہ ہیلے ہیں چالے ہیں ان کا مکر کا راستہ نکلے ہرکیز ایسی بات نہیں کرنی آئے ایسے بیجات حقیق کے نام پر مسجد اقصہ اس پوری کو بھی بولا جاتا ہے اور مسجد اقصہ اس کا وہ خاص حصہ جسے نماز پڑھی جاتی اس کو بطری کا بولا جائے گا جیسے بیتلو کرم پوری چار دیواری اور جو مسجد کا حال ہے وہ بھی ہے اب مسجد میں دو جگہ ہوتی ہیں ایک جہاں پر آپ چپل پہن کر نہیں جاتے چپل اتار کے اتقاف کی نیت کر کے جاتے ہیں اور ایک اس کے متعلقات ہوتے ہیں جہاں چپل بھی پہن سکتے ہیں باغ میں پھر بھی سکتے ہیں چبوترے میں بیٹ بھی سکتے ہیں تو بیت المکرم کی مثال اس لیے لے رہا ہوں کہ اندر داخل ہوتے ہی دیکھا ہے شمال کی جانب سے ایک چپوترہ بنا ہوا ہے اب کوئی آپ سے کہے مسجد تو سامنے حال ہے چپوترہ تو ہمیں دے دو اس سے آپ نے کیا کرنا تو آپ کو کیسے دے دیں آپ کو تو یہ جھتا پڑا ہوا یہ بھی نہیں دیں گے تو یہ ہے اس کی حقیقت بھائی کہ ایک معنی میں کوئی کہے مسجد وہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ زو معنی میں نہ کہے وہ تو یہودیوں کا موقف مضبوط ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ آپ لے لو اور ہمیشہ وہ یوں ہی کرتے ہیں تھوڑی سی جگہ لیتے اور اس کے بعد پھر بکیہ پر بھی قبضہ کرتے ہیں یہ جو دیوار گھریہ ہے مسجد اسی مقدس کی ایک دیوار اس کے باہر کی جگہ کو انہوں نے چار فٹ کی گلی تھی انیس سو پین سٹھ تک کہا کہ ہمیں کھڑے ہو کر رونا دھونا کہتے مسجد انہوں نے کہا لیلو ایسے بھی سخی ہوتے ہیں دم مس کر اندر لیلو کیا ہے رو دھو یا اپنے نصیب پر رو یا اپنے عمال پر رو انہوں نے وہاں پر جو قبضہ کر کے سارے گھر گرائے مسجد بھی وہاں تھی گرا دی خانقا بھی گرا دی پورا میدان بنا دیا تو یہ درفشانیاں کرنے والوں سے پوچھا جائے کل اگر وہ اندر بھی اگر اس پر قبضہ کرنے مسجد الحرام مسجد نبوی پوری چار دیواری مسجد ہے اور مشرق نجح سے نہیں آسکتے اس میں یہود نجح سے نہیں آسکتے اس میں اور اس کے اندر پھر خاص حصہ وہ بطری کا اولہ مسجد ہوتا ہے دونوں ہوتے ہیں اور ہر ایک کی فاضل مسلمانوں کا فرض ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ